سلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سابہ ہی ہوگا آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنڈز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انفینکس ایس فائف کے باڑے میں کہ انفینکس ایس فائف جو ہے پاکستانی مارکیٹس میں کچھ ہی دن بعد جو ہے اویلیبل ہوگا کچھ ہی دن بعد وہ پاکستان کے اندر لانچ ہو جائے گا اور فرنڈز اس کے اندر ہمیں کیا سپیسیفکیشنز ملیں گے کیا اس کی جو ہے ٹوٹل اسپیسیفکیشنز ہوں گی جو ہمیں پروائیٹ کی جائیں گی انفینکس کی طرف سے تو کیا ہمیں یہ موبائل جو ہے پاکستانی مارکیٹس میں یہ موبائل جو ہے ہمیں انفینکس ایس فائف کا جو ہے بائے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس ویڈیو میں ہم چلے فرنڈز ڈسکس کرتے ہیں کہ انفینکس ایس فائف کی جو اسپیسیفکیشنز ہوں گی وہ ہمیں اس ویسفیکیشن کیا پروائیڈ کر رہے ہیں تو فرنڈز جو اس کی لانچنگ ڈیٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو لانچنگ ڈیٹ ہے نومبر کے منت میں کسی بھی ڈیٹ کو لانچ ہو سکتا ہے آٹھ نومبر یا دس نومبر تک یہ جو ہے کسی بھی ڈیٹ کو لانچ ہو سکتا ہے یہ موبائل تو فرنڈز اس موبائل میں جو ہمیں ٹرپل کیمرہ سٹ اپ ملے گا ٹرپل کیمرہ سٹ اپ ہوں گی جو فرسٹ کیمرہ اس کا ہوگا فرنڈز وہ ہوگا سکسٹین میگا پیکسل کا جو سیکنڈ کیمرہ ہوگا فرنڈز آلٹرا وائٹ کیمرہ جو سے کہتے ہیں تو فرنڈز وہ ہوگا فائف میگا پیکسل کا اور جو دیپ سنسر کیمرہ ہوگا فرنڈز وہ ہمارا ہوگا ٹو میگا پیکسل کا اور فرنڈز جو مین فیچر سے اس کے بارے میں میں نے دیکھا اکثر جو یوٹیوبرز ہیں وہ اکثر اس چیز کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے جس بتا دیتے ہیں کہ بھائی جو ہے اس کی جو سکرین ریزولوشن ہے وہ الٹرا ایش ڈی ہوگی تو فرنڈز الٹرا ایش ڈی ہوگی پر اس کے اندر جو اگر سکرین پی پی آئی کی بات کریں کیونکہ یہ میٹر کرتا ہے اکثر لوگ موبائل جو لیتے ہیں وہ اس چیز کی وجہ سے بھی لیتے ہیں کہ بھائی اس موبائل کا ڈسپلی اچھا ہو تو اس چیز کو بھی ہم اس میں جو ہے ڈسکس کر دیں کیونکہ یہ مین فیچر ہے میں اس لیے اس کو ہائلائٹ کر رہا ہوں اس کے اندر کہ اگر کوئی بھی اگر موبائل انفینکس ایس فائف کا موبائل پاکستانی مارکٹ سے لیتا ہے تو جب وہ اویلیبل ہو جائے گا تو اس کی سکرین ڈسپلی لینے سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی سکرین ڈسپلی کیا ہوگی فرنڈز تو فرنڈز میں آپ کو اگر اس کی سکرین ڈسپلی کی بارے میں بتاؤں تو فرنڈز اس کا سکرین ڈسپلی میں ہمیں ٹو سیونٹی پی پی آئی ملے گی تو فرنڈز ٹو سیونٹی پی پی آئی اگر ہم بات کریں ڈسپلی میں تو ٹو سیونٹی پی پی آئی جو ہے نورمل مطلب ایش ڈی ڈسپلی ہوگا پر بہت ہی زیادہ الٹرا ایش ڈی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایش ڈی تو ہوگا جو اگر اس کی پکسلز کی بات کریں فرنڈز تو اس کے پکسلز جو ہمیں آ رہے ہیں اس کے پکسلز جو ہمیں پتہ چلیے وہ سیونٹی ملٹی پی آئی وے سکسٹین ہنڈر جو اس کے پکسلز ملے تو یہ ایش ڈی ہی ہیں ایش ڈی پکسلز ہیں مطلب کے آپ کو فل ایش ڈی ڈسپلی تو ملے گا پر اسکرین ڈسپلی میں وہ پی پی آئی اگر اس کی فور ہنڈرڈ پی پی آئی ہوتی تو پھر اس کا سکرین ڈسپلی کا میں کہتا ہے کہ بہت زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اگر اتنی پی پی آئی ہوتی اسکرین ڈسپلی کی تو فرنڈز اگر اس کے جو میں نے 3 کیمراز آپ کو بتا دیئے کہ 3 کیمراز سیٹ اپ ہوگا اس کے اندر اور جو اس کی سٹورج کی بات کر رہے ہیں تو اس کی سٹورج ہوگی 64 جی بی سٹورج ہوگی بلٹ ان میمری اور اس کی جو ریم ہوگی فرنڈز وہ ہوگی 4 جی بی ریم ہوگی اس کی اور اگر اس کی جو جو اندر چپ کی بات کریں گے اس کے اندر چپ سٹ کون سا لگا ہوئے فرنڈز تو اس کے اندر جو چپ سٹ لگا ہوئے وہ لگا ہوئے ہلیو پی ٹوانٹی ٹو کا تو فرنڈز اگر اس کی بیٹری ٹریمیںنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بیٹری ٹائمنگ ہمیں جو مل رہی ہے بیٹری وہ مل رہی ہے 4000 mAH کی بیٹری مل رہی ہے فرنڈز جو ہمیں لونگ لاسٹنگ ٹائم دے سکتی ہے آپ اگر گیمنگ پر پرفارمنس چیک کرتے ہیں تو گیمنگ پر بھی اتنی جلدی جو ہے بیٹری جو ہے ڈیکریز آپ کی نہیں ہوگی 4000 ایمیچ ایک رکھنے والی بیٹری ہے جس کا پتہ چلتے کہ 4000 ایمیچ ایک بیٹری ہے جو کہ آپ کو لونگ لاسٹنگ دے سکتی ہے فرنڈز تو فرنڈز اگر اس کے سکرین ریزولیشنز تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ اس کے سکرین ریزولیشنز کیا ہوں گے اور سب سے مہن فرنڈز کے اندر جو سلفی کیمرہ ہوگا آپ کا سلفی کیمرہ جو ہوگا وہ ہوگا 32 میگا پیکسل کا فرنڈز اور اس کا جو ویٹ ہوگا فرنڈز وہ ہوگا 178 گرامز ای تنگ اس کا جو ویٹ ہوگا وہ اتنا ہی ہوگا اس کا اور اس کی جو چپ سیٹ اس کے اندر جو انہوں نے ہمیں دی ہے ہلیو پی ٹوینٹی ٹو کی جو کہ اچھی چپ سیٹ ہے اور کوٹیکس کا جو یہ کوٹیکس کی جو ہے چپ سیٹ ہے اور ہے تقریبا جو ابھی لیٹس موڈلز جو آ رہے ہیں جو ہے جیسے ابھی ویووک کے بھی کچھ موڈلز آ رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ جو چپ سیٹ ہے ان سے کچھ کمپیریجن کرے گی کیونکہ اگر اس کے اور چیزوں کی اگر اچھا اگر اس کے پروسیسر کی بات کریں فرنڈز تو اس کے اندر جو ہمیں پروسیسر مل رہے وہ مل رہے 2.0 گیگا ہٹس کا پروسیسر اس کے اندر مل رہے جو کہ اچھی پروسیسر آپ کو دے سکتا ہے فرنڈز پر جو سب سے مین فیچر جو میں نے فرنڈز ویڈیو میں جو ہائیلائٹ آپ کو کی ہے کہ سیونٹ 270 پی پی آئی ہمیں ڈسپلے میں مل رہے تو اگر اگر اس کی پریس رینج کی بات کریں تو یہ پاکستانی مارکیٹس میں آپ کو جو ملے گا جو پریس رینج اس کی ہوگی 19,000 سے 22,000 تک اس کی پریس رینج ہو سکتی ہے یا تو 19,000 اس کی پریس رینج ہوگی اور 22 تک مطلب 19 سے 22,000 تک اس کی پریس رینج ہو سکتی ہے پاکستانی مارکیٹس میں اور فرنڈز اگر آپ نے ایک ویو ایس ون کی اس کی بھی آپ دیکھ لیں ویو ایس ون کی میں اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کا کمپیریجن کیا ہے وہ ہمیں کچھ سپیسیفیکیشن دے رہے تو فرنڈز اگر میں ویو ایس ون کو اگر کہوں کہ ویو ایس ون کو اگر اس کے ساتھ کمپیریجن کیا جائے انفینکس ایس فائف کو کمپیریجن اتنا ہوگا پر اتنا کوئی انفینکس ایس فائف ایس ون کے ساتھ کمپیریجن نہیں کر سکتا ہے فرنڈز کرے گا جس پرائس رینج میں وہ ہے پر بہت ہی زیادہ کمپیریجن اس کا نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیونکہ ہمیں ایس ون کے اندر سکرین ڈسپریئ فل ایلٹر ایج ڈی مل رہا ہے اس کے اندر جو ٹرپل کیمراز سیٹ اپ ہیں اور جس کے جو کیمراز ہیں کمپیریجن کرے اگر دیکھا جائے شاید کہ انفینکس ایس فائف کمپیریجن ہوں اسے ملfunction کے اندر Enlight up سے اس کے کمپیریجن ایس ون کا کیمراز سے تھوڑا سا ہاں سکتا ہے ہی نفینکس ایس فائف سے تو فرنڈ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیئے سب کچھ آپ کو اس کے اندر ڈیٹیلز اس کی شیئر کر دیئے تاکہ آپ جب بھی اگر یہ لانچ ہوتا ہے تو آپ ظاہر کی بات ہے آپ بھی کچھ پیسے لگائیں گے تو آپ سوچیں گے تو سہیں گے بھئی میں پیسے لگا رہا ہوں ٹونٹی ون سے ٹونٹی ٹو تھاؤزن آپ لگا رہے ہیں تو آپ سوچیں گے نا کہ مجھے چیز کیسی ملنی چاہیے جس طرح اگر آپ کا مائنڈ ہوگا وہ میں آپ کو سمجھ کیا ہوں کہ آپ کو چیز آپ جس طرح لینا چاہ رہے ہیں اگر ٹونٹی ون ٹو تھاؤزن میں چیز لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کچھ اچھی چیز لیں گے ایسا تو نہیں تو یہ ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اسی لئے بنائی تھی کہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس کا جو ہمیں سپیسیفکیشنز ہیں جو انفینیس والے ہمیں سپیسیفکیشنز دے رہے ہیں ہمیں کیسیفکیشنز اس کے اندر مل سکتے ہیں تو وہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا اور ساتھ میں اس کی لانچنگ جو منت ہے وہ بھی میں نے بتا دیا کہ نومبر آٹھ نومبر یا دس نومبر تک یہ پاکستانی مارکیٹس میں آویلیبل ہو جائے گا آپ کو فرنڈ تو فرنڈز اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں فرنڈز آج کی یہی تھی ویڈیو سوچا کہ انفینکسس 5 کے بارے میں کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں تو تاکہ آپ سب کو پتا چل سکے تو فرنڈز فینکیو فور واشنگ فرنڈز